بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ملکم ٹو میر چینل امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے چکن سٹیم روست جس کے لئے میں نے یہ چکن لیا پانچ پیس میں نے لیا تھے ان کو ڈیپ کٹ لگا رہی ہوں ڈیپ کٹ اس لئے لگا رہی ہوں کہ مسالہ ہمارا اچھی طرح سے چکن کے اندر تک لگ جائیں اب میں اس کے اوپر ہاف کپ میں نے اس میں سرکائٹ کی ہے اور ون ٹیبل سپون اس میں نمک ڈالے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری چکن اندر سے جوسی ہو جائے گی اور ایک تو اس میں جو بلڈ وغیرہ ہے وہ بھی اس کا نکل جائے گا اور چکن بھی ہماری اندر تک نمکین ہو جائے گی تو میں نے سرکے میں سے نکال دی اس کو اور اس کی میرے نشن تیار کرنے لگی ہوں میں نے دہی لیا تقریبا فائف ٹیبل سپون لیے لیکن بھر کے لیے تھے میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون چیلی پیسٹ ہاف ٹی سپون میں نے اس میں لال مرس کا پاورڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون میں نے اس میں حلدی پاورڈر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون کٹیو میرچ چلی فلیکس اور ہاف ٹی سپون کالپیٹس کا پاورڈر کھا فی گرم مسارہ پاورڈر اور دو چھوٹکی میرچ میں فوڈ کالر لیا ہے یلو فوڈ کالر اور ہاف ٹی سپون میر oy چاتھ مسالہ آٹ کیا ہے اور ون ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ اس میں آٹ کیا ہے اور ایک لیمنٹ کا جوس اب ان کو میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں ہماری میرینیشن تیار ہو چکی اب میں اس میں چکن ایڈ کر رہی ہوں چکن کو اچھی طرح سے میرینیٹ کرنا ہے اس کے جو کٹ لگائے تھے اس کے اندر تک ان کا مسالہ لگا لینا ہے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے آپ رکھ دیں ہو سکے تو آدھا گھنٹہ رکھ دیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا تو میں نے ویڈیو بنانی تھی تو میں نے صرف 5 منٹ رکھا اور ساتھ ہی میں اس میں ایک پتیلی میں آئل ڈالا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون میں نے آئل کے ڈالے ہیں اور ساتھ ہی میں نے یہ چکن ایڈ کر دیئے سلو فلیم پہ میں نے 10 منٹ کے لیے چکن کو ایک سائٹ سے پکایا اور چکن اور دھائی نے اپنا پانی چھوڑ دیئے اسی پانی میں چکن کی سائٹ چینج کر کے تو پانی خوشک ہونے تک میں اس کو دوبارہ پکا دوں گی اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور ساتھ چکن بھی ہماری روست ہو جائے گی تو اس طرح ہم نے اس کے ساری پیسز کے سائٹ چینج کر دی ہیں اور یہ دیکھیں پانی بھی ہمارا ڈرائی ہو چکا ہے اور چکن بھی ہماری فرائی ہو چکی ہے اب میں اس کو ڈیش آوٹ کر دوں گی اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے ریسیپی کیسی لگی ہے آپ کو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیے مجھے اور میری فیملی کو ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ